ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدو کیا ہے سیڈیر سیاستدان سابق وزیراعظم پاکستان اور مسلم ڈیقاف کے سربراہ جناب چودری شجاعت حسین صاحب کو جی چودری صاحب بلکل چودری صاحب آپ اپنی سنائیے کیسے ہیں جی شکریہ اللہ بڑی بیرمانی جناب آپ کا شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا ہے بڑی بیرمانی آپ کی جی چودری صاحب اور ساتھ ساتھ آپ نے پارٹی کو دوبارہ متحرک بھی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جی میں نے کہہ دیا ہے سب سے کہ پارٹی کو دوبارہ متحرک کریں جی ایزی نہ لیں پارٹی کو یہ دیکھیں یہ وہی پارٹی ہے جس نے اس ملک کی تقدیر کو بدل لیا ہے میں نے دوستوں سے کہا کہ فوری طور پر اپنی پارٹی کو بلکل نئی شکل دیں اس کے لیے میں نے وہ جو صاحب فاقی وزیر ہیں ڈاکٹر امجا صاحب ان کو میں نے چیف آرگنائیدر مقرر کر دی ہے اس سے یہ ہوگا جو کہ یہ جو پارٹی کا ہمکلوبا کام ہوا ہوا تھا وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو رہے گا ہے نئے خون کے ساتھ چودری صاحب اب ہم قافلی کو نئی تصویر میں دیکھیں گے تصویر ہو ہی ہوگی فیلٹر ہوتے لائے گے دیکھیں بعد یہ ہے کہ جو کوئی بھی گھر ہوتا ہے نا نیا گھر بنانا آسان ہوتا ہے پرانے کو رینوویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پرانی پارٹی کوئی نئے انداز سے نئے رینوویشن کریں گے انشاءاللہ جوری صاحب نئے ممبر بھی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں جی 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 جوری صاحب بلکل نئے ممبر بھی ہم لے رہے ہیں میں تو آپ کے پروگرام میں عوام سے یہ کہوں گا کہ جلدی جلدی ممبرشپ لے لیں کیونکہ اس وقت جو ممبرشپ ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور سستی بھی ہوئی ہے اچھا با سردیوں میں ہماری ممبرشپ سستی ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں پھر مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ دوندی شوند بھی ہو جاتی ہے اور لوگ سردی کی وجہ سے گرم سے بھی نہیں نکل دے اس لئے پھر ہم جو جو ممبرشپ ہے اس کی کھلے نے انسل لگا دیتے ہیں باہ یہ ممبرشپ ہے یا برف ہے غوری صاحب کرمیوں میں لوگ جو کے باہر نکل دے ہیں اور اس لئے پھر دہا دھا دھا ممبرشپ جیرو ہو جاتی ہے سردیوں میں آپ کو بکاتا رہا ہوں کہ ممبرشپ ہماری جو ہے وہ کی کلیر انسل لگ جاتی ہے اور ہماری ممبرشپ کی کلیران سین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈیزائن پرانا ہو گیا ہے ہماری ممبرشپ کی کلیران سین کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے لوگوں کو سردیاں میں باہر نکالا جائیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلا ہوں یہ کبھی کبھی ہماری ممبرشپ کھلتی ہے جس طرح امریکہ کا بیدا نہیں کبھی 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 کھلتا ہے جو دیعید فلا31 نوبی مcking میں آپ ممبرشپ بھی کبھی 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 کس بھی بلیری Mongoزاں پلیز ممبرشپ پیوٹ کے سی کبھی 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 کس بھی کبھی 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 mesh ہے اتو باہی جوٹ نوڑر ک منیام حقا چودری صاحب وہ مامرہ ہیں جیجے لہور پیڑے اور مکہ بھی پیڑے وہ گل امریکہ دی کیتے ہیں تو میں مکہ کی تھی لائے جو بعد یہ کہ انشاءاللہ ہماری کومت آگی تو آپ کو امریکہ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھیں اس وقت تو ڈالر کی قیمت دو سو اٹھاتر پہ ہے نا جی جی انشاءاللہ ہماری کومت آگی تو آپ کو ایک روپیہ دو سو ڈھاتر ڈالر کا ملے گا بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا ڈالری جاری کر دیں اچھا خالق صاحب تو بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جاری صاحب یہ اپنا ڈالر جاری کیتا تھے ہوتے تاٹی پھوٹا ہوئے گی ہمارے کار نہیں پہنے ہم نے کوئی اپنی مشہوری کے لیے تھوڑا کام کرنے ہم نے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایسے بھی جی انشاءاللہ ڈالر دے پھوٹا ہوئے ہیں وہ بھی میرے نار گیل کی شکل ملتی ہے تو میں نے کہا نہیں یار میں مجھے اس وقت رونا نہیں مشہوری تھی تو اسی اپنی لاؤ لینا میں نے کہا نہیں جاری صاحب تاٹی سو ڈالر دے گی میری بنجا ڈالر دے گی دسان ڈالر دے شافظ صاحب دی ہوئے گی چواری صاحب پانچ ڈالر پہ کس کی تشمیر ہوگی تارک بشیر چگمہ صاحب دے گی پارٹی کے اہم میمبر ہیں ان کو بھی تو کامو ٹیڑ کرنا ہے اور صاحب پرویزلائی صاحب کی کسی ڈالر پہ پوٹو نہیں ہوگی پھر چواری صاحب پارٹی میں اب بھی ان کی گنجائش ہے دیکھیں سیاست میں امیشہ کنجائش ہوتی ہے مگر چوہدری صاحب پرویز مشرف تو وفات پا چکے ہیں اصلی ڈالر دے فوٹو ہے وہ کڑا زندہ ہے چوہدری صاحب ابھی آپ نے کہا کہ نئی پارٹی بنانے سے زیادہ مشکل کام پارٹی کی تنظیم ناؤ ہے تو پھر اس پارٹی کی تنظیم ناؤ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں میں نے سب کو کہا کہ جو ناراض ارکان ہے ہمارے ناراض میمبر ان کو رادی کریں ان کو جا کے منائیں فوراں بے شاکر ان کو چاکلیٹ دینے پڑے ان کو منائیں یا لچے کی چڑی بنا کے دیں یا بے شاکر ان کو تیل یا گل فی لے کے دیں ہر سورت میں ان کو منائیں کیونکہ جو پرانے ممبر ہوتے ہیں وہ سل سرمایہ ہوتے ہیں جب تک وہ رادی نہیں ہوتے آپ پارٹی کی تنظیم ناؤ مکمل نہیں ہوتے ہیں ہر سب سے پہلے جو ناراض ہو گئے ہیں ہر سب سے پہلے جو ناراض ہو گئے ہیں ہر سب سے پہلے دیکھوں نے دوچی پارٹی کی تنظیم نہیں ہوتے ہیں چودری صاحب وہ کون سے ہے؟ چودری صاحب کئی کچھلوں نے بیان دے ہیں آئے چودری صاحب کدھی چھڑنا لے بیان دے ہیں کدھی پڑنا لے بیان دے ہیں فرداؤ صاحب کبان صاحب آپ کاربیا کے بیچے ری تھوم چھلنڈے ہیں چودری صاحب جہاں گیر ترین صاحب کترین قیمتی سیاست دانے ہمارے جی سیاست چھڑ کے بیچے ری فیکٹری جے کترین مزدورانہ صاحب کرنڈے ہیں فریض صاحب فقر زمان تھا بھی پتہ کر لو انہوں بھی کرکٹ بورڈ نے ٹیم چو کڑ دیتا ہے آئے آئے بھائی جی اسی سیاست کرانی ہے یا سینچری بنوانی ہے چلیں اللہ کرے چودری صاحب آپ کی پارٹی مضبوط ہو جائے مگر یہ تو بتائیے کہ ملکی مسائل کا حل کیا ہے فریض صاحب ملکی مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے ڈائیلوگ ڈائیلوگ کے بغیر آپ ملک کو مسائل سے نہیں نکال سکتے اور ڈائیلوگ بھی وہ نہیں جو گبر سنگ کے تھے بلکہ وہ ڈائیلوگ چاہیے جو امریش پوری کے تھے اور امریش پوری کا بھی صرف ایک ہی ڈائیلوگ چاہیے جا سمرن جی لے اپنی زندگی جب تک ہر سیاست دان دوسرے کو یہ نہیں کہے گا جا سمرن جی لے اپنی زندگی مسائل حل نہیں ہو گئے اچھا چودری صاحب یہ تو بتائیے بانی پی ٹی آئی سے متعلق کیا کہتے ہیں وہ جی ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں چودری صاحب لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائے دار میں تو یہ کدھر سے آگیا ہے پھر دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں اوہ چودری صاحب اوہ دوسرا شہر ہے عمرے دراز مانکے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں واہ 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 بس سیاستا چی بھی یہاں کشی ہوندے ہی آرے اس باردی دا بندہ ہوتے چی بڑے ہے اس باردی دا بندہ ہوتے چی بڑے ہے